کسی کا دل نہ ٹوٹے بے شک اس کی ٹانگ یا اس کا سر ٹوٹ جائے یہی حال گلڈی کا ہے اگر اس کو کھلا چھوڑتے ہیں تو یہ گھوڑوں کے پیچھے بھاگتی ہے اور بیگراؤنڈ میں آپ اس کی آواز سن سکتے ہیں کیونکہ وہ کھلی نہیں وہ بندی ہوئی ہے اور اس کے دل پہ کیا بیٹ رہی ہوگی کہ اس کو کیوں باندھ کے رکھا ہے اس کو آجادی کیوں نہیں ہے ان گھوڑوں کو فالو کرنے کی ان کے ساتھ کھیلنے کی مگر جب بھی ہم اس کو کھلا چھوڑتے ہیں تو وہ گھوڑوں کے ساتھ خوب کھیلتی ہے اور کئی بار گھوڑے اس کو لات مار بھی دیتے ہیں یا مو سے پکڑنے کی کوشش کرتے ہیں مگر وہ پہلے سے بہت ایکٹیو ہے اور گھوڑوں کے زد میں وہ نہیں آتی مگر اکثر جو کتہ پریمی یا ایری مل لورز ہیں وہ یہ کہتے ہیں کہ کتوں کو گھوڑوں کے ساتھ کھلا نہیں چھوڑنا چاہیے تو فارم پہ ایک کتہ جو ہے بھی شیفرڈ اور جس کی ہر سمیں یہ کوشش رہتی ہے کہ کوئی بھاگ رہا ہے وہ کیوں بھاگ رہا ہے اور وہ ان سب کو پکڑنا چاہتا ہو اور آپ اس کو باندھ کے رکھیں تو کیسے چلے گا فائنلی ہم اس کو کھول ہی دیتے ہیں تاکہ یہ بھی اپنا منورنجن کر سکے اپنی انرجی لگا سکے بے شک گھوڑے اس کو پکڑنا چاہتے ہیں مگر یہ کھوڑوں کے ہاتھ نہیں لگتی کبھی بھی اب اگر تو ہم ایز ای ڈاغ لور سوچے تو یہ ضروری ہے کہ کتے کو بھی اس کی اچھا پوری ہونے کا موقع ملے اور اگر دوسری طرح سے ہم سوچے کہ اس کو چوٹ لگ سکتی ہے تو اس کو بلکل گھوڑوں سے دور رکھنا چاہیے مگر میرا ماننا ہے کہ کسی کا دل ٹوٹنے سے اچھا ہر سمیں اس کا دل ٹوٹے اس سے اچھا اس کا صرف اوٹ جائے تو وہ ٹھیک ہو جائے گا موت تو ایک دن آنی ہوتی ہے آ ہی جاتی ہے مگر روز دل ٹوٹے روز وہ ڈپریشن میں رہے اس سے اچھا ہے کہ اس کا صرف ٹوٹ جائے باقی گنڈی بہت انرجیٹک ہے اور ان گھوڑوں کے لیے اتنا آسان بھی نہیں کہ وہ اس کو پکڑ لے یا اس کو چوٹ لگا دے موسیقی 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 موسیقی